اچھا سنو سبسکرائب کرتے وقت نہ گھنٹی بچا دینا تاکہ جب میں آن لائن آؤں تو تمہارے فون کی بھی گھنٹی بچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا فردین ڈیزائنر میں بہت بہت سراغت ہے کور فوٹو ہوا فیس بک کا یا پھر آپ اس کی پروفائل فوٹو بتا دیجئے یا پھر کور فوٹو ہو یا پھر تھم نیل ہو جو بھی ہو آپ جو بھی سمجھیں اس کو وہ ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس کو ہم گلاس فونٹ میں بنائیں گے کس طرح سے بنائیں گے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہم اس کو نائن ٹین بائی سکس میں ہم کانویٹ کرتے ہیں اس شیپ کو تو یہاں پہ آئیں گے ایمیج سائز میں آئیں گے کسٹم آئیں گے اور یوٹیوب تھمبرنیل میں ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے ایڈٹ میں آئیں گے اور یہاں پہ ہم نام لکھیں گے تو نام کیا لکھیں گے ہم وہ ہم decide کر لیتے ہیں ہم سبا نام لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ابا لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو فونٹ نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پہ فونٹ کا یہ آئے گا یہاں پہ فونٹ پہ کلک کریں گے اس کے ادماعی فونٹ میں آئیں گے اور سکرول نیچے ڈان کریں گے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک کیا نام ہے ہمارے پاس ایک فونٹ ہے وہ فونٹ ہم اس میں use کریں گے اور یہاں پہ ہم یہ والا فارٹ ٹھیک ہے تو ہم اس کو use کرنے والے یہاں پہ اپنے نام کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا increase کر لیں گے اور تھوڑا اس میں جو distance رکھنا ہے مجھے ناموں کے بیچ میں gap تو تھوڑا یہاں پہ آئیں گے اور اس کو space کر دیں گے ٹھیک ہے اب اسی کو ہم اس کو اتنا بڑا اتنا بڑا یہاں پہ لگ رہتے ہیں اس کو copy کرتے ہیں اور یہاں پہ click کریں گے اور یہاں پہ delete کر کے یہاں پہ ہم s لکھتے ہیں s لکھیں گے تو ہم یہاں پہ یہ بھی اچھا ہی ہے مگر ہم یہاں پہ کچھ signature وغیرہ یعنی اچھا design والا ہم یہاں پہ اس کو font دے دیتے ہیں تو کون سا font اچھا لگے گا اس میں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں جو font مجھے اچھا لگے گا ہم اس کو یہاں پہ adjust کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑا نچھے scroll کریں گے اور اسی طرح سے یہاں پہ یہ font دیکھ لیتے ہیں یہ font یہ font مجھے اچھا لگ رہا ہے تھوڑا ایدھر side سے اس سے دیکھ رہا ہے آپ کو تھوڑا کٹا ہوا تو اس کو یہ کرنے کی لیے کیا کریں گے ہم نچھے آئیں گے scroll کریں گے padding ہے تو اس کو تھوڑا یہاں پہ یہ کریں گے تھوڑا اس کو یہ کریں گے تو اس طرح سے یہ کھل کے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اس کو اس طرح سے یہاں پہ ہم رکھے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کیا کریں گے ہم یہاں پہ آئیں گے اس کو کلک کریں گے اس کے یہاں پہ transparent کا ہے اس کو کلک کر کے یہاں پہ یہ جو card کا button ہے یہاں پہ کلک کریں گے save as image پہ کلک کریں گے custom میں آئیں گے نیچے scroll کریں گے ultra پہ رکھ کے save to gallery کریں گے اب اس کے بعد ہمیں pierce touch کی ضرور پڑے گی وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ scam کرو یا پھر محفل جمعو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب اس کے بعد ہم کو یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد black document پہ ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم 2000 20 20 دیکھ لیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک background picture add کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ کلک کریں گے اس پہ اس پہ کلک کریں گے پلس کی button کو کلک کریں گے photo layer پہ آئیں گے photo library میں آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا نیچے scroll کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے photo download کر کے رکھے وہ photo ہم add کرنے والے ہیں تو یہاں پہ pin سمنایں گے میں یہاں پہ کونسا photo add کروں گے تھوڑا نیچے scroll کرتے جا رہا جو photo مجھے اچھے دیکھیں گے میں وہ add کر لوں گا ٹھیک ہے تو مجھے کونسے photo کونسے photo کونسے بہت سارے photo add کر کے رکھا میں نے تو کام کرتے ہم تھوڑا یہ photo add کر لیتے ٹھیک یہ photo add کرنا ہے تو اس کو بڑھا کریں گے اس طرح سے بڑھا کریں گے تاکہ پورے frame میں آجائے یہ ابھی باقی ہے اس کو اور zoom کریں گے اس طرح سے اس کے جہاں پہ جو صحیح کا نشان ہے right پہ کلک کر دیں گے اسے کو کلک کریں گے اور یہاں بھی کلک رہنے دیں گے اس کے ایف ایف سے بنائیں گے بیسک بنائیں گے اور یہاں اس کو کلک کریں گے بلر ہنڈر پرسنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہمیں ایک پکچر چاہیے اس کے اوپر مجھے پکچر لگانا ہے یعنی آپ اپنا چہرہ بھی لگا سکتے ہیں تو مجھے میں صرف بتانے کی وجہ سے میں کوئی دوسرا پکچر یوز کروں گا ٹھیک ہے تو کونسے پکچر یوز کروں تو یہ والا پکچر ہم ایڈ کر لیتے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا یہاں پہ کلک کریں گے تھوڑا اس کو بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس بڑا کر لیتے ہیں اب ہم کو کیا کرنا ہے اس پہ شیپ دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا آئنگل چینج کرنا ہے مجھے تو کس طرح سے آئنگل چینج کریں گے اس کا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ آئیں گے کلک کریں گے اور اس کی ہم duplicate empty layer بنائیں گے یہاں پہ plus پہ آئیں گے اس کو select رہنے دیں گے plus پہ آئیں گے پہ 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 آئیں گے اور empty layer یہ دیکھ رہا آپ کو یہاں پہ کلک کر دیں گے empty layer create ہو چکی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ کونے میں اس کو select رکھیں گے اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ shape ڈال دیں گے اس طرح سے ہم shape ڈال دیں گے shape ڈال دیا shape ڈال ڈال کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو select رکھیں گے اس کے آئیں گے یہاں پہ آئیں گے اس کو fill کر دیں گے ٹھیک ہے fill کر دیں گے تو یہاں پہ ہم تو ہمیں کتنا چاہیئے ہم وہ یہ کریں گے اب اس کو کھ بڑا کر نمجھ اس کا چہرہ بھی پورا مکمل لینا اس کے بعد یہاں پہ transform آئیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم اس کو آئیں گے تھوڑا اس کو اور تھوڑا zoom کر لیتے یہاں پہ پورا ہم اس کو cover کر لیتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا اور ہم تھوڑا کم کر لیتے تھوڑا کم کر لیتے تھوڑا کم کر لیتے تھوڑا کم کر لیتے ٹھیک ہے اتنا کر لیتے ٹھیک ہے اس کے بار یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو یہ کر دیں گے اس کو کیا کریں گے ہم اس پی سیلیکٹ رہنے دیں گے اس کے بار یہاں پہ آئیں گے اس قرد یہاں پہ سیلیکٹ پیزل کر دیں گے ٹھیک ہے پیزل کرنے کے بعد ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بات اوپر والے بٹن کو off کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے دوبارہ اس کے دیں پہ پہ اکس ٹھیکٹ کا یہ بٹن نکھ رہا ہے یہاں پہ کلک کر دیں گے یہ ہمارا ایک ایکس ٹھیکٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈی سیلیکٹ کر دیں گے اور اس تھوڑا اس کو ہم میچے لی آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا آگے شیپ دینے کے لیے ہم کہ کر دیں اس کو ہم گھما دیتے ہیں کو اس طرح سے اس کو گھما دیں گے ٹھیک ہے اب تو اس طرح سے ہم گھما دیتے ہیں ٹھیک ہے اس ہم یہ بنائیں گے اس کو اب ہم اس کو کیا کریں گے اس ویڈ اس کو ہم یہاں سے آئیں گے یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب مجھے نام ایڈ کرنا ہے اس کے لیے پھر ایک ایک پہ کلک کریں گے پہ ایمٹی لیر پہ کلک کریں اس کے پہ ہم اس طرح سے ہم نمبر یہ کر لیتے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے اور اس ہی کو اب اس کے اندر ہمیں کلر کر کر نا تو پھر ایک اور ایمٹی لیر لیں گے لینے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ نہیں نیچے والے آئیں گے نیچے میں ہم نیچے والے کو select کریں گے یہاں پہ آئیں گے fill کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ fill ہم کیا کریں گے جو نیچے والا background آنا اس کا ملتا جلتا color لیں گے یہاں پہ آئیں گے ہم تھوڑا یہاں پہ یہ color تھوڑا اور dark یہ لے لیتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس layer پہ آئیں گے آپ اس کو کریں گے اس کو بھی fill کریں گے fill کریں گے تو ہم یہاں پہ fill نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ type stroke ڈال دیں گے stroke میں یہاں پہ click کریں گے white clear ڈال دیں گے اور width جو ہے یہ ہم اس کو 7 کر دیتے تھوڑا بڑھا دیتے اس طرح سے بڑھا دیتے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ deselect کر دیتے کلک کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے تھوڑا ان دونوں کو نیچے لائیتے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو بھی نیچے دینا لیتے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو merge کرنے کے لیے ان دونوں کو merge کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ نیچے merge down کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو کلک کرنے دیں گے اس کے form آئیں گے تھوڑا اس کو بڑھا کر لیتے ٹھیک ہے بڑھا کر لیتے اس کلک کریں گے اور اس کو نا اس کا جو ہم یہ کریں گے یہاں پہ ڈبل ڈببا ہے normal ہے یہاں پہ آئیں گے اور overlay کر دیں گے دیکھئے یہ آ گیا ہے اس طرح سے ایک اس کلک کریں گے اس کے بعد پہ ایکن پہ کلک کریں گے اب تھوڑا چھوٹا کر کے اور تھوڑا چھوٹا کر کے یہاں پہ ہم کلک دیتے ہم پہ رکھ دیتے ہیں اب اس کو کلک کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے یہاں پہ ایک layer بنا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے اور duplicate layer بنا دیتے اب اس کو کیا کریں گے ہم یہاں پہ آئیں گے ایک درائپ ڈ شیڈو ہے یہاں پہ 8 ہے blur 6 کر دیتے ہیں 4 distance 8 کر دیتے اس کے بعد صحیح کے نشان پہ کر دیں گے یہاں پہ ڈبے میں آئیں گے اس ڈبے میں آئیں گے نورمال ہے ہم یہاں پہ multiply کر دیتے اس کے بعد ہم کیا کریں گے نیچے والی آئیں گے اس کے بعد جہاں پہ ایف 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 بیول میں کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ white ہے ہم black کر دیتے اس کا blur ہے ہم تھوڑا اس کو font کے حساب سے ہم اس کا blur ڈال دیتے ان کے ساب سے blur اس کو بھی 30 around 30 اب اس کا angle ہم تھوڑا change کر دیکھ ہم کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھ رہا کیسے آپ یہ ہو گئے پھر اس کو کیا کریں گے ہم کلک کریں گے اب یہاں پہ آئیں گے نورمل ہے ہم overlay کر دیتے اس طرح سے بھی رکھ اپنا یہ بنا سکتے ہیں اب یہ جو ہے اب تھوڑا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں آئیں گے یہ والا photo جو آپ نے دیکھ رہا ہے اس والے sorry اس photo پہ ہم تھوڑا blur ڈال دیتے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ ان کی photo پہ ایف 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 shadow پہ آئیں گے اس کے بعد distance نہ ہم 100% نہیں تھوڑا تھوڑا blur یہ کر جاتا ٹھیک اگر 100 بھی کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں 100 کر دی ہیں یہ دیکھ ہے اس طرح سے یہ thumbnail ہمارا بن کے ready ہو چکا ہے اب یہاں پہ کچھ ہے یہاں پہ کچھ لکھ سکتے آپ اس طرح سے ڈیزائن اس کو دے سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا تو share like ضرور کیجئے گا اور چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اس کو save کرنے کے لئے done پہ click کیجئے save پہ click کیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ اس کو click کیجئے گا save to